تین آدمی جہاد پہ جانے والا اللہ کی زمانت میں اپنے گھر سے مسجد کو چل کر جانے والا وہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی وہ مسجد کچھی ہو یا پکی وہ مسجد قریب ہو یا دور ہو جو اپنے گھر سے حیعالی صلاح کی آواز سن کر مسجد کے لیے نکلا ہے یہ اللہ کی زمانت میں ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کی زمانت میں ہے اب بتائیے جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہوا سلام کہہ کر وہ تو اللہ کی زمانت میں آ گیا شیطان اس پہ اثر کر سکتے ہیں جادو ٹونے کی کتنی دھمبیر صورتحال ہے ہر دوسرے سوال کرنے والا کہتا ہے میری بی بی پہ کس نے جادو کر دیا وہ کہتا ہے میرے گھر پہ کس نے ٹونا کر دیا وہ کہتا ہے میرے گھر پہ تعویز کر دیا کوئی کہیں پریشان ہے کیوں ہم نے حیاظت کے ان طریقوں کو بھلا دیا جن طریقوں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چلانے کی دعوت دی تھی اگر اس رستے پہ چلتے جائیں تو نہ جادو نہ شیاطین نہ چناس ان سارے طریقوں سے انسان اللہ کی زمانت میں حفاظت میں نگرانی میں آ جاتا ہے جب انسان گھر میں داخل ہو سلام کر کے گھر میں داخل ہو تو ویسا انسان اللہ کی حفاظت تو نگرانی میں ہے انسان کھانا کھانے لگا ہے انسان کچھ پینے لگا ہے اس پر بھی اللہ کے ذکر کرے حضرت عجاب رضی اللہ عنہ وردان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے میں سنا جب آج بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے شیطان باقی شیطانوں سے اپنی پوری ٹولی سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اس گھر میں یہ داخل ہونے والا اللہ کا نام لے کر داخل ہوا ہے ہمیں رات بسر کرنے کی یہاں پہ اجازت نہیں ہے یہ کھانا کھانے والا بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا نقنا اپنے موں میں ڈالتا ہے زبان بسم اللہ کہتی ہے شیطان اور اس کے ٹولے اس کے چیلے وہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں کہ اس کھانے پر اللہ کا نام لیا گیا ہے لہذا اس کھانے کو کھانے کی ہمیں اجازت ہم کھانا کھاتے ہی کیا کرتے ہیں دسترخان بچ گیا ہم بیٹھے ہوئے ہیں بی بی تھوڑا سا کھانا لیٹ کر لے تو وہیں سے سلواتے شروع ہے مرگی تھی تجھے پتا نہیں تھا میں اتنے بچے گھران ہیں پہلے روٹی نہیں آ سکتی یہ تھنڈی روٹی لائی گرم نہیں اس میں مرچے نہیں اس کے حیب نکال رہے ہیں یہ نہیں جس کھانے کے آغاز پہ اللہ کا نام لے گھر میں داخل ہونے پہ اللہ کا نام لے جب یہ کام کرتے ہیں شیطان کھانے سے بھی رک جاتا ہے کوئی یہاں پر کہے گا مولی صاحب دیکھو حدیث سے دلیل مل گئی کھانا کھانے پہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے لہذا کھانا سامنے رکھے سورت یاسین ہمارے جو مولوی پڑھتے ہیں آپ کی اتراز کرتے ہو کہہ سکتا ہے نا کوئی کہ ہمارے مولوی کھانے پہ ختم شریف پڑھتے ہیں چاروں کل پڑھتے ہیں سورت ملک پڑھتے ہیں سورت یاسین پڑھتے ہیں آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ختم درود ہے یہ جائز نہیں ہے تو یہاں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھانے پہ ذکر کرے ذکر کا نام لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے بلکہ آپ نے اس ذکر کی تفصیل بیان کر دی کہ اس ذکر سے مراد کیا ہے بسم اللہ ذکر سے مراد سورت یاسین نہیں چاروں قل نہیں سورت فاتحہ نہیں سورت ملک نہیں قرآن کی سورتیں پڑھ کے اس کھانے پہ دم کرنا یہ سنت محمد کریم نہیں ہے بلکہ آپ نے ذکر کا لطل کے خاموش نہیں ہوئے بلکہ نام لیا کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھے بسم اللہ جب بسم اللہ پڑھے گا تو شیطان بھار جائے گا یہ انسان اللہ کی زمانت میں اس کا کھانا شیطان سے محفوظ اس کا گھر شیطان سے محفوظ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے گھر میں نہ شیطان سو سکتا ہے نہ اس کے کھانے کو کھا سکتا ہے کیوں اس نے ان طریقوں پہ عمل کیا ہے جو طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا کر گئے اور اگر یہ کام نہ کرے تو شیطان اس کے گھر میں شیاطین اس کے گھر میں بسیرہ کرتے ہیں ان کا بسکن اور ٹھکانہ بن جاتا ہے وہی پر ان کی آل اولاد ہوتی ہے کیوں یہ گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے شیاطین کے لئے دروازہ کھلا رکھتا ہے اس کا بیڈروم کا دروازہ بھی شیطان کے لئے کھلا اس کے گھر کا دروازہ بھی شیطان کے لئے کھلا اس کے کھانے کا دروازہ بھی شیطان کے لئے کھلا نہ یہ گھر میں داخل ہوتے بھی اللہ کا نام لیتا ہے نہ کھانا کھاتے بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان تو اس کے گھر میں رہیں گے قرآن حکیم کی کسرس سے تلاوت کریں اپنے گھروں میں گھروں سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ کے وہ گھر جن میں آپ کے اہل و عیال ہیں آپ جہاں پر رہ رہے ہیں وہ ہاستل ہے وہ کمرہ ہے وہ کمپنی کی رہائش ہے جہاں آپ رہتے ہیں اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کریں اپنے اس کمرے میں قرآن کی تلابت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے ابو موسیٰ شہری رضی اللہ عنواردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگ ترے کی ہے قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگ ترے کی ہے جس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہت عالی ہے قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح کی ہے کہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے جو قرآن پڑھے کسرس سے اس کی مثال سنگ ترے کی ہے ذائقہ بھی اچھا خوشبو بھی اچھی اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خیور کی ہے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال گلے ریحام کسی ہے کہ اس کی خوشبو تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کروا ہوتا ہے اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال اس پھل کی طرح ہے جس کی خوشبو نہ ہو بلکہ بدبو ہو اور اس کا ذائقہ بھی گندہ ہو خوشبو بھی نہیں ذائقہ بھی گندہ یہ اس منافق کی مثال ہے جو قرآن نہیں پڑھتا مومن کی مثال قرآن پڑھے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرے تو اس کی مثال کیسی ہے سنترے کی خوشبو بھی اعلی ذائقہ بھی اعلی قرآن نہیں پڑھ رہا تو کھجور کی مثال ہے کہ مومن تو ہے نا ایمان تو ہے لیکن خوشبو سے محروم ہے اسی طرح گھر میں خوشبو خضو کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا قصہ بیان کرتے ہیں ورہا اس حدیث پر غور کیجئے اور دیکھئے میں اور آپ اللہ ہم سب کو ہدایت اطاف فرمائے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اتنے عظیم عمل سے میرے اور آپ کے گھر کیسے خالی ہے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کھلیان میں کھجورے جہاں ہی کٹھی کی جاتی ہیں اس کھیت میں قرآن کی تلاوت کر رہا اس کھلیان میں بیٹا ہوا گھوڑی میری بندی ہوئی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں گھوڑی بدکنے لگ جاتی ہے میں خموش ہو جاتا ہوں گھوڑی آرام سے ٹہر جاتی ہے میں پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں گھوڑی پھر بدکتی ہے اچھلتی ہے میں قرآن کی تلاوت سے ہاتھ روک لیتا ہوں گھوڑی اس سکون سے ٹہر جاتی ہے تیسری مرتبہ یہ کرتا ہوں گھوڑی پھر اچھلتی ہے میں اس کے قریب جاتا ہوں میں اپنے سر پہ ایک سائبان دیکھتا ہوں جس میں بڑی خوبصورت روشنی ہے اور وہ سائبان آسمان کی طرح بلند ہو رہا آ کر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیان کرتے ہیں صحابی اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے ساتھی اپنی تلاوت کو جاری رکھ کہتے ہیں میں پھر تلاوت کرتا ہوں گھوڑی پھر اچھلتی ہے میرا چھوٹا سا بیٹا یہیہ وہ اس گھوڑی کے قریب ہے میں اس در سے رکھ کر تلاوت روک دیتا ہوں کہ کہیں یہ گھوڑی اچھلتے ہوئے میرے بچے کو اپنے پاؤں میں نہ کچل دے میں پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں تلاوت کو جاری رکھ میں اپنی تلاوت کو جاری رکھتا ہوں گھوڑی پھر اچھلتی ہے میں پھر روکتا ہوں گھوڑی رک جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سناتا ہوں آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابی اے میرے ساتھی تو جب تلاوت کرتا تھا تیرے قرآن کی تلاوت سننے کے لئے آسمان کے فرشتے اترتے تو قرآن پڑھتا اس قرآن کی تلاوت کو سننے کے لئے آسمان کے فرشتے اترتے صحابی کہتے ہیں میں پھر آگے بڑھا آخری بار تلاوت روک کر میں نے اپنے سر پر سائبان دیکھا جس میں بڑی فیاری روشنی تھی اور وہ سائبان آسمان کی طرح بلند ہوتا رہا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتا صوبہ ہو جاتی لوگ اپنی آنکھوں سن فرشتوں کو دیکھ لیتے سوچئے اگر اپنے گھروں پہ غور کیجئے اپنے کمروں پہ غور کیجئے اپنی گاڑیوں پہ غور کیجئے میرے آپ کے کمروں میں گھروں میں قرآن کی آواز گونجتی ہے یا لطا کے گانے گونجتے ہیں انڈین فلموں کے گانے گونجتے ہیں پاکستانی اور پنجابی فلموں کے گانے گونجتے ہیں اس گھر سے قرآن کی آواز بلند ہوتی ہے یا شیطان کی آواز بلند ہوتی ہے شیطان کو اگر اپنے گھر سے باہر نکالنا ہے اگر اپنے گھر کو شیطانی اعمال سے بچانا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے کہیں جادو کی شکایت ہے کہیں گھر میں آوازیں آنے کی شکایت ہے کہیں گھر میں شیاطین کی شکایت ہے تو اپنے گھر کو محمدی گھر بنائیے جب گھر محمدی بن جاتا ہے شیاطین بھاگ جاتے ہیں اس گھر میں قرآن کی تلاوت کیجئے اس گھر میں قرآن کی آواز کو بلند کیجئے آپ کا گھر شیطان سے محفوظ رہے گا اور اگر اس گھر میں گانے کی آواز گنجے گی اس گھر کے اندر ڈراموں اور فلموں کی آواز گنجے گی تو یاد کر لیجئے پھر یہ گھر شیطان کا مرکز بنے گا شیطان کے فتنوں سے بچ نہیں سکتا اسی طرح قرآن کی تلاوت میں خاص وہ صورت بکرا اگر اس کی تلاوت کی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور صورت بکرا وہ عظیم صورت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالا ہو اور قرآن کی چوٹی صورت بکرا ہر چیز کی چوٹی ہے ہر چیز کی سب سے بلند چوٹی ہے قرآن کی چوٹی صورت بکرا ہے اور سنو جب شیطان صورت بکرا کی تلاوت سنتا ہے اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اگر کسی کو یہ پریشانی ہے میرے گھر میں جادو جنات شیاطین گھر میں سے وعدے آتی ہیں شیطان تنگ کرتے ہیں کوئی اور معاملہ ہے تو پھر یاد کر لیجئے اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو حکم دو کہ وہ صورت بکرا کی تلاوت کریں کیونکہ جہاں اس صورت کو پڑا جاتا ہے شیطان وہاں پہ بصیرہ نہیں لاتا جادو کا بہترین توڑ شیطانی عامال کا بہترین توڑ جاویز گنڈے کا بہترین توڑ جس کو یہ شک ہو کہ میرے گھر پہ جادو ہے یا جنات ہیں یا شیاطین ہیں عاملوں کے دھکے کھانے کی بجائے اپنے گھر میں ردانہ صورت بکرا کی تلاوت کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچی کسی کی بات ہے پر ہم ہم کہتے ہیں مولی صاحب ایڈے اوکھے نہیں ہونا پہندہ ایک کام اوکھ ہے ٹائی پارے قرآن دا ڈیلی کون پڑے اب تو سی کچھ لکھ کے دے دیو بس اللہ اللہ کر کے دے دیو تو سی اس کام لگے رہو تو میں اور کام لگا رہا مہنک کرنے کو ہمارا جی راضی نہیں ہوتا اس لئے ریڈی میٹ ریڈی میٹ سمجھتے ہو نا بیگم نے کھانا نہ پکایا تو ہوتل سے ریڈی میٹ لے لیا یہاں تو کام چل جائے گا ہم کہتے ہیں ہر مسئلے میں ریڈی میٹ چل جائے مولی صاحب درویشوں کو لے کر بیٹھے ہیں قرآن سامنے کھلا ہے گاڑی والا آتا ہے گاڑی روکتا ہے مولی صاحب کہتا ہے میرے ابو فوت ہوگے کچھ قرآن چاہیے مولی بھی گھناٹ ہوتا ہے جانتا ہے سارے پنگے اور سارے راستے جانتا ہے وہ ایک درویش کو اٹھاتا ہے وہ پھیرہ مارتا ہے ہاں جی کن نے دس پارے پنج پارے چار پارے تین پارے وہ دو دفعہ پورا پھیر لگا کے ہاں جی مولانا صاحب بیس قرآن ہو گئے وہ کہتا جی بیس قرآن آپ کو دے رہے ہیں کہتا جی یہ لو بیس ہزار آپ کو دے رہے ہیں وہ پیسے دے جاتا ہے قرآن لے جاتا ہے نہ اس کو کچھ ملتا ہے نہ اس کو کچھ ملتا ہے ہم اس چیز کے آتی ہے کہ خود محنت نہ کرنی پڑے مولوی کے پاس جائیں وہ تعویز دے دے وہ دھاگا دے دے وہ پھونکے مار کے دے دے وہ دم کر کے دے دے ہمیں ریڈی میٹ مل جائے پیسے دے کے سمجھتے ہیں پیسے سے سارا کام ہو جاتا ہے مولوی کی نماز بھی ہمیں پیسوں سے مل جاتی ہے اپنے گھروں کو شیطان سے بچانا ہے تو خود اس حدیث میں عمل کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں صورت بقرہ پڑی جاتی ہے شیطان اس کی آواز سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایتیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو اس گھر کو منور کرو قرآن کی تلاوت سے کیونکہ جس گھر میں صورت بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر میں نہیں آسکتا شیطان بھاگ جاتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن میں بھی خاص طور پر صورت بقرہ کی تلاوت کرو جب اس کی تلاوت کرو گے آپ کا گھر شیطانی پنگوں سے شیطانی وسوسوں سے شیطانی اثرات سے نحفوظ ہو جائے گا اور اپنے گھر میں دیکھئے اس گھر میں آواز کس کی گونچتی ہے قرآن کی آواز گونچتی ہے تو یہ گھر مسلمان کا گھر ہے محمدی گھر ہے اور اگر اس میں شیطان کی آواز گونچتی ہے اس میں گانے اور باجے بجتے ہیں رات کو بھی نیند فلم دیکھتے ہوئے آتی ہے دوپہر کو ڈراما دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے صبح اٹھتے آنکھیں ملتے بچہ ریموٹ پکڑ کے ٹیلی ویزن کو آن کرتا ہے تو پھر ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ وردہ کے اس فرمان پہ غور کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نکل کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا البتہ ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پیئیں گے نام بدل دیں گے شراب پیئیں گے اور کیا کہیں گے اجی یہ تو بیرا ہے نا بہت تھوڑی سی الکوہل ہے تھوڑی سی الکوہل ہے ویسے تو بیرا ہے جو کا پانی پی رہے ہیں یہ الکوہل کیا ہے روح افضا کا نام ہے نام بدل دیا شراب کا نام بدل کے اس کو جو کا پانی انگور کا پانی گھجور کا پانی کہ کر مختلف ناموں سے اس کو پیا جائے گا اللہ کے نبی نے اس کی اطلاع یہ پیشنگوئی پہلے ہی فرما دی تھی میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پیئے